بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت زیادہ ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ اگر جو ہے وہ دپریشن ہمارا لائف پارٹنر ہمیں دے رہا ہو بالخصوص اس میں جو ہے وہ وائف کا جو ہے وہ ذکر ہوگا کہ جو سنسٹیو مرد ہوتے ہیں جب ان کی شادی جو ہے وہ کسی ایسے لائف پارٹنر کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ کسی ایسی لیڈی کے ساتھ ہو جاتی ہے جن کی انڈرسٹرینڈنگ تھوڑی کم ہوتی ہے یا آپ سمجھ لیں کہ تھوڑے غصے والی ہوتی ہیں یا ان کا مزاج نہیں آپس میں ملتا یا بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ اس فیکٹرز کی وجہ سے جو لائف پارٹنر ہے جو شوہر ہے وہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے ذرا ذرا سی بات پر اگر بیوی نراز ہو جائے تو وہ مرد کے اوپر کیا گزرتا ہے وہ مرد جو اگر سنسٹیف ہوگا تو وہ بیچارہ سو نہیں سکتا میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں غلطی ان کی بھی نہیں ہوتی لیکن اگر بیوی کسی بات پر نراز ہو گئی ہے یا لڑ پڑی ہے تو وہ ساری راز سویں گے نہیں آپ نے یہ چیزیں شاید عورتوں میں دیکھی ہوں لیکن مردوں میں بھی میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں یا شاید ہمارے معاشرے میں مرد کی پرسپشن اتنی زیادہ کر دی گئی ہے کہ نہ تو مرد کو درد ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے نہ وہ روتا ہے وہ روتا ہے اگر اس کا لائف پارٹنر اسے ڈسٹرپ کر رہا ہے اگر اس کا لائف پارٹنر اسے بتمیزی کر رہا ہے اسے ڈسٹرپ بینس انہ سنس کی کسی بھی میٹر میں ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے تو وہ بندہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے اگر وہ بلے مو سے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی وائف اگر گسے سے ذرا بھی ایسے کر کے بھی دیکھ لیں تو وہ بچارے پرے ٹوٹ جاتے ہیں ذرا سی ایسے دیکھ لینے سے ان کو رات کو نین نہیں آتی پریشان ہو جاتے ہیں میں نے مفتر طرح کی لیڈیز کو دیکھا ہے جو اپنے شوروں سے بلا وجہ بتتمیزی کرنا شروع ہو جاتی ہیں بلا وجہ زبان درازی گالم گلوج بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے اب اس سب میں کیا ایک مرد کے پاس اپشن ہوتی ہے اگر اس کا لائف پارٹنر اسے دکھ دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے یا اسے کسی طرح کی جو ہے وہ ذہنی پرابلم جو اس کے لیے create کر رہا ہے تو وہ کیا کرے ایک sensitive مرد اس سب میں کیا کر سکتا ہے دیکھیں جو مرد کی category ہوتی ہے نا ایک جو عام مرد ہوتا ہے وہ تو اپنے فیصلے خود ہی کر لیتا ہے لیکن اصل پرابلم تو اس بچارے کے لیے ہوتا ہے جو sensitive ہوتا ہے جو احساس کا مارا ہوتا ہے جو چاہتا ہے یار کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو وہ اس سینریو میں کیا کر سکتا ہے اس کے پاس کیا option ہے دیکھیں آپ عورت کی بذبانی جو ہے یا بدکلامی جو ہے یا گالیاں دینے کی عادت جو ہے یہ ساری چیزیں آپ برداش کر سکتے ہو اس کے برداش کر لینے سے آپ کو بہت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے انعامات ہیں لیکن عورت اس پہ بھی آپ کا ہے کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہو طلاق کا حق ہے آپ کے پاس لیکن یار ذرا آپ سوچو کہ اگر آپ اسے طلاق دے دوگے یا اسے چھوڑ دوگے تو وہ چھوڑ کے کسی کی بیوی بن کے بھی تو آپ کو گالیاں ہی دے گی نا تو بیٹر اس دس کے وہ آپ کی بیوی بن کے آپ کے ساتھ برا بلا جو بھی وہ کر رہی ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ کر رہی ہے آپ صبر کر لیں آپ تھوڑی سی اس سے محبت کر لیں تھوڑا سے اپنی سٹریٹیجی بدل لیں اگر کسی نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں ٹھیک کی تو آپ قسم کھائیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمی ہے کہ ہم اپنے دین سے بڑا دور رہے ہیں ہم نے پیرنٹنگ اس طرح سے نہیں سیکھی جس طرح سے دین نے سکھائی ہے آج اس کا ہم خمیازہ بغت رہے ہیں لیکن ہم چاہے کہ ہماری نسلیں یہ خمیازہ نہ بگتیں آپ عورت کے کردار کے علاوہ اگر مرد عورت کا کردار بد کردار عورت نہیں برداشت کر سکتا لیکن بد زبان ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے تو اگر ایک عورت کردار کی بری ہے ایک لڑکی کردار کی بری ہے تو مرد اس چیز پر ٹولرنس نہیں کر سکتا نہ میں کہوں گا کہ آپ اس پر ٹولرنس کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاصت اللہ نہ کرے کسی کی کیس میں ہو کہ کسی کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوگی جو لڑکی پہلے سے کسی کے ریلیشن میں تھی اور وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے یا کسی بھی سیناریو میں اس بیچاری کے ساتھ زیادتی ہوگی لڑکے بڑے تیز ہوتے ہیں نا پیار محبت کی باتیں کر کے لڑکی کو کہیں نہ کہیں گھیر لیتے ہیں اور اس کی عزت کے ساتھ کھیل جاتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس نے پھر توبہ کر لی اور اس نے کہا کہ میں اس کام کو کبھی دوبارہ نہیں کروں گی اب میں اپنے شوہر کی امانت ہوں اور میں اس میں خیانت نہیں کروں گی وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن اگر ایک لڑکی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے یہ سب کر رہی ہے شادی سے پہلے بھی کرتی تھی شادی کے بعد بھی کر رہی ہے ایسے میں مرد نہیں برداشت کر سکتا ہے یہ چیز مرد نہیں برداشت کر سکتا باقی تو چیزوں پر انسان تھوڑا بھوتا کوپریٹ کر سکتا ہے دیکھیں آپ اگر چھوڑنے کی بات کر سکتے ہیں چونکہ آپ کا رائٹ ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ذرا سوچو کیوں سوچنے سے سب سے نقصان کس کو ہوگا آپ چھوڑو گے عورت توٹ جائے گی آپ تو پھر بن جاؤ گے عورت ٹوٹ جائے گی وہ جس کے بھی دوبارہ نگاہ میں جائے گی وہ اس طرح سے بیوی نہیں بنے گی جس طرح سے وہ پہلے مرد کی بیوی بنتی ہے اس کی سائیکلوجیکل پوری کنڈیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر بچے ہو گئے ہیں تو یار بچوں کا بھی تو سوچو بچے کس کے در پہ جائیں گے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ چھوڑنے کے بعد بچے آپ سے ویسے ہی ملیں گے یا آپ سے ویسے ہی محبت کی جائے گی آپ سمجھو کہ ٹین پرشنٹ بھی نہیں رہے گی ویسے چیزیں آپ کے بعد جو پیار ایک باپ دے سکتا ہے جو پیار ایک ماں دے سکتی ہے وہ کبھی بھی کوئی اور نہیں دے سکتا تو یہ ایک واحد انسر ہے جو آپ کو سب سے پہلے مائنڈ میں رکھ کے چلنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ لڑتی ہے تو آپ نہ لڑو کوشش کرو کہ آپ کو پتا چل گیا نا میرا لائف پارٹنر ایسا ہے اس طرح پہ آپ سبر کر لو سبر کرنے والوں کا اللہ کے ہاں مقام الگ ہی ہوتا ہے اور کچھ آپ کی ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں جیسے فرض کریں اگر وہ لڑنی ہے تو آپ بیچ میں ہو سکتا ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہوں زیادہ بولتے ہوں زیادہ غصہ چڑھاتے ہوں اس کو بھی بدلو آپ ٹرائی کرو کہ جو وہ چیزیں فیکٹرز لڑائی دے رہے ہیں ان فیکٹرز کو منیمائز کرو اس ٹائم پہ خود کو اور بیوی کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرو اگر وہ لڑنی ہے تھوڑی دیر کے لیے ان سے الگ ہو جاؤ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ان سے بات کرو ہو جاؤ تو بہتر ہے زیادہ زیادہ وقت کوشش کرو ساتھ گزارو اور اس وقت میں آپ میکسیمم ٹائم انہیں اچھا فیل کراؤ میکسیمم ٹائم آپ اپنی بیوی کے لیے ہیپینس کا کاز بنو اور ویسے میں نے ایک میں آپ کو ایک فارمولا دوں گا یہ بڑا زبردست فارمولا ہے آپ نہیں کہہ کرنا ہے آپ کے مائنڈ آپ نے ان کے مائنڈ میں ایک کلوک سسن سٹ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک ٹائم فکس کرو جیسے میں نے میں نے اکثر لوگ دیکھے جو آفیس سے جاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ چیز لے جاتے ہیں پالے وہ ٹین روپیز کی کیوں نہ ورد کرتی ہو کوئی چیز لے جاؤ اچھی سی کوئی چیز کوئی چیز اس کو روز ٹائم پہ دو چھے بجے اگر آپ دیتے ہو تو دیکھنا چھے بجے ان کی فیلنگز بدلنا شروع ہو جائیں گی وہ کر لڑ بھی رہی ہوں گی گصہ بھی آرہو گا وہ چھے بجے خود بخود ہی جو ہے نا وہ جو ہے وہ موڈ میں آ جائیں گی کہ وہ آپ سے نہیں لڑیں گی لڑائی ہوتی ہے نا تو صبر کرنا سیکھو اس میں صبر کرو اور غلطی اگر اس کی ہے تو اسے ماف کر دو یہ سوچ لو کہ دیکھیں اگر آپ اسے ماف نہیں کرو گے نا اور یہ سوچتا رہو گے کہ اس کی غلطی ہے وہ مجھ سے مافی مانگے گی اگر اس نے نہیں مانگی تو آپ اس طرح میں چلے جاؤ گئی یہاں مسئلہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسی چال چلنی ہے کہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے اور اس دنیا میں بھی کامیابی ملے اور جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ بھی غلط چیزیں کرنا بند کر دیں وہ بھی آپ کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے اور برداشت ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے صبر ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے ہر دفعہ برداشت کر لینا بھی نہیں چاہیے صبر کر لینا بھی چاہیے نہیں کچھ معاملوں میں ریزسٹ کرنا چاہیے انسان کو لیکن وہ ایک الگ میٹرز ہیں اس معاملے میں انسان کو صبر کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے انٹل انلس کے کوئی بہت بڑھانی کہ اب آپ برداشت بھی کر رہے ہو صبر بھی کر رہے ہو لیکن پھر بھی وہ باہر نکل کے روڈوں پہ گالیاں دے رہی ہے تماشے دکھا رہی ہے پھر انسان اپنی مرضی سے فیصلے کر لیتا ہے لیکن پہلا پہلا سٹپ ہمیشہ صبر ہونا چاہیے اور کوشش کرو کہ یار میاں بیوی میں جو گیپ آ رہا ہے جو چیز گیپ کاؤز کر رہی ہے اس کو اڈریس کرو اگر آپ کا لائف پارٹنر اس نظر سے نہیں دیکھ رہا دیکھو میں آپ کو ایک پرفیکٹ لائف شادی شادی شدہ لائف کو سکسیسفل بنانے کا ایک ہی فارمولا بتاؤں گا جو میں نے بڑی دیر باز سکھا مجھے یہ چیز نہیں پتا تھی جب آپ کی نینی شادی ہوتی ہے آپ دیکھنا آپ میں لڑائی جگڑے زیادہ ہوں گے آہستہ آہستہ وہ لڑائی جگڑے کم ہوتے جائیں گے کیونکہ دو لوگ الگ کمیونٹی سے آئے ہوتے ہیں الگ سوسائٹی سے آئے ہوتے ہیں الگ فیملی سے آئے ہوتے ہیں الگ مائنسٹ سے آئے ہوتے ہیں ان کو اڈجسٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے میں نے دیکھا یہاں چھ منہ بعد طلاقے ہو رہی ہیں دو منہ بعد طلاقے ہو رہی ہیں ایک سال بعد طلاقے ہو رہی ہیں کتنی طلاقوں کی ریشو عام ہوتی جا رہی ہے غلطی کہاں ہے غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ ٹائم نہیں دیتے کسی بھی ریلیشن کو آپ جب تک ٹائم ہی دھو گے وہ ریلیشن فائن اپنی کوالیٹی میں نہیں آئے گا آپ دیکھو کر چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ چلنا سیکھتا ہے آپ ایک دم تو نہیں اسے کہتے کہ چلو 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 اگر وہ نہیں چلتا تو آپ اسے چھوڑ تو نہیں دیتے جس طرح آپ اس کو وقت دیتے ہیں اسی طرح اس ریلیشن کو بھی وقت دیں کیونکہ جو آپ ریلیشن اڈاپٹ کر رہے ہو وہ ایک ریلیشن جو آپ نے اپنے اندر لائے ہے وہ ایک ریلیشن ایسا ہے کہ وہ بھی بچے کی طرح چلنا سیکھ رہا ہے اگر وہ چلنا سیکھے گا تو ہی وہ جو ہے وہ ایک مضبوط جان بنے گا وہ آپ دونوں کے لئے سہارا بنے گا بڑاپے میں میاں کو سب سے زیادہ ضرورت اس کی بیوی کی ہوتی ہے اور بیوی کو سب سے زیادہ ضرورت اس کے شہر کی ہوتی ہے آج یہ جو آپ کمپلینز کہہ رہے ہو نا ام شہر کہ جب دس سال گزریں گے آپ حیران ہوگے کہ یار وہ چیزیں تو بالکل ہی ختم ہوں گی جس چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے کبھی لائف پارٹنر کو چھوڑنے کا سوچتے تھے تو کوئی بھی چیز جو آج آپ کو لگ رہا ہے یہ پرمنٹ ہے یہ پرمنٹ نہیں ہے یہ ٹیمپریری ہے ہو سکتا ہے ایک سال ہو ہو سکتا ہے دو سال ہو میری دعا یہ جلد از جلد آپ کی حل ہو جائے لیکن جب تک نہیں حل ہوتی صبر سے کام لو برداشت سے کام لو اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ سے بد تمیزی کرتا ہے بد زبانی کرتا ہے بد کلامی کرتا ہے برداشت کر لو آپ کو ناراض کرتا ہے آپ یہ سوچو کہ میری زندگی کی یہی سب سے بڑی پرزل ہے جو مجھے ریزول کرنی ہے اور مجھے اسے خوشیاں دینی ہے اسپیکٹ نہ کرو اگر نہیں خوشی دیتی نہ ہزے کوئی بات نہیں آرہی صدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا رشتے توڑنا آسان ہے نبھانے مشکل ہے آج توڑ دو گئے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا آپ کی بیوی کو ان بچوں کو بیوی کو بھی شاید نہ اتنا فرق پڑے لیکن بچوں کو بہت فرق پڑے گا وہ سوسائٹی میں اس طرح سے عام بچوں کی طرح وہ زندگی نہیں گزار سکیں گے آپ باقی میری کوشش ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کو تا حیات تا قیامت جو ہے وہ سلامت رکھیں ان کے درمیان محبت رکھیں خوشیہ رکھیں اور دو میاں بیوی میں جو محبت ڈالتا ہے لڑائیاں ڈالتا ہے وہ شیطان کا کردار ادا کرتا ہے کوشش کریں آپ انسان بنیں اچھے انسان بنیں اور جو ہے وہ شیطان نہ بنیں باقی ویڈیو کے تدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مشن ہمارا یہ کی ہے کہ ہم دیپریشن انزائیٹی مینٹل ہیلتھ کے لیے جتنا کچھ ہم کر سکے ہم ضرور کریں اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ